لخنپور میں سمرجی سنگمان شیرومنی اکادیل دھل کے چیئرمین ہیں ان سے بات کریں گے یہاں پہ وہ کشمیر کے اندر ایک امن کا پیغام لے کے جو ہے وہ کشمیر جا رہے ہیں اور جمہو کشمیر کی پولیس نے یہاں پہ ان کو لخنپور میں رکھا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا میسج جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے لے کے جا رہے تھے یہ تجب ہے کہ ہم امن پسند ریکے کے آدمی ہیں جب بھی محول قراب ہوتا ہے کشمیر میں ہم جاتے ہیں اور جتنے بھی شہید ہوتے ہیں ان کی خبر لے کے آتے ہیں ہر ایک سال اور اس کے ساتھ کشمیریوں کو اچھا مرسوس ہوتا ہے کہ کوئی سمسار سے ادھر آیا ہے انڈیا سے اور کوئی پارٹی بادلدال کانگرس عام آدمی پارٹی بی جے پی آر ایس ایس سی پی آئی سی پی ایم یہ کشمیر جا نہیں سکتی ہیں کیوں کر کے ان کے ہاتھ کشمیریوں کے لہو کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں اور یہ شاتی نکال کے ادھر نہیں جا سکتے ہیں اور اگر راجناب سنگھ جی کو ازازت دی ہے تو ہم کو کیوں نہیں دی ہے آرٹکل چودہ کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ سب قانون کے نیچے برابر ہیں تو کیا راجناب سنگھ کی زیادہ برابر ہے ہمارے ساتھ بڑی وہ تو پروپاگینڈا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کشمیر جا کے آئے ہیں نہ تو انہوں نے حریعت بات تیت کی ہے نہ جو لوگ سڑکوں میں اترے ہوئے ہیں نہ ماموں سے بات کیے جن کو بچے شہید کر دیئے ہیں یہ تو بات کھامی کر سکتے ہیں جو ہر ایک سال آتے ہیں اور جہاں جہاں شہیدوں کو دفن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر چازر ڈالتے ہیں اور اس کی ماں کو ایک اچھا شال دیتے ہیں اور اس کے آنگ سو پورجنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں جی ماں صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں کون قصور ہوا رہے ہیں اس کشمیر کے حالات کا اس کشمیر کے حالات بیجے پی رہے سایس کانگرس کشمیر کے مطلب بند کرو کشمیر کے حالات کو بند کرو انڈیاں آرمی گو بھیک انڈیاں آرمی گو بھیک کشمیر کے حالات آٹے چاہ رہے ہیں بند کرو کشمیر کے حالات کو بند کرو ڈالات کی غالو الگیى پی periods وقت uhh como دور کشمیر کے حالات کو بین گو بھ Bürس تر اس وقت بند کرو مانکری سوٹے مانکری سوٹے مانکری سوٹے سوٹے سوٹے